آگے دیکھئے سبق بھئی اسباب مناصرف چل رہے ہیں اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ اسباب مناصرف نو ہیں اور ان میں سے دو سبب کسی کلمے کے اندر آ جائیں گے تو وہ کلمہ غیر منصرف بن جائے گا یا کوئی ایک ان میں سے جو دو کے قائم مقام ہو وہ جب کلمے میں آ جائے گا تو وہ کلمہ غیر منصرف بن جائے گا بھئی اور وہ اسباب جو دو کے قائم مقام ہیں وہ دو ہیں بھئی ایک ہے جامع اور تانیس کے دو علف بھئی جامع یعنی منتحل جمعہ کا جو سیغہ ہے یہ بھی دو سببوں کے قائم مقام اور اسی طرح اسی طرح یہ جو تانیس کے دو علف ہیں ایک علف مقصورہ اور ایک علف ممدودہ تو یہ جو ہیں یہ بھی دو سببوں کے قائم مقام ہیں جب تانیس کا علف کسی کلمے میں آ جائے تو پھر کوئی دوسرا سبب دیکھنے کی ضرورت نہیں یہی دو سببوں کے قائم مقام ہے اور پھر گزشتہ سبق میں ہم عدل کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ عدل جو ہے ایک اسم کا نکلنا اپنے سیغہ اصلیہ سے سیغہ اصلیہ سے اور پھر یہ دو قسم پر ہے تحقیقاً اور تقدیراً بھئی تحقیقاً وہ عدل جس کے اندر اس کی اصل محقق ہو یعنی اصل پر کوئی دلیل موجود ہو اور تقدیراً وہ ہے کہ جس کے اندر جو اصل ہے وہ محقق نہیں بلکہ فرض کر لی گئی ہے اس پر غیر انصراف کے علاوہ اور کوئی دلیل موجود نہیں اور گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جموع شازہ کا اشکال عدل پر نہیں ہو سکتا اس لیے کیونکہ جموع شازہ جو ہیں جیسے اقوس اور انیب یہ جمع ہیں قوس اور ناب کی اور ان کو ابتداءً ہی خلاف القیاس جو ہے اقوس اور انیب جمع بنا لیا گیا ایسا نہیں ہوا کہ پہلے ان کی جمع ذابطے کے مطابق اقواس اور انیاب بنائی گئی ہو اور پھر اقوس اور انیب بنایا گیا ہو اس لیے کیونکہ اگر پہلے ذابطے کے مطابق ان کی جمع بنائی جاتی پھر تو ان کو شاز کہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی بھئی کیونکہ ان کی جمع ذابطے کے مطابق تھی توجہ ہے بھئی دیکھئے پھر سنو جمعہ جو ہے اس کو کوئی بھی شاز نہیں کہتا نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں جمعہ جو ہے یہ جمعہ ہے جمعہ کی لیکن پہلے یہ جمعہ قائدے کے مطابق بنائی گئی یعنی جمعن یا جمعہ یا جمعوات بنائی گئی اور پھر اس سے پھیر کر کیا بنا لیا گیا جمعہ بنا لیا گیا تو اس کو کوئی بھی شاز نہیں کہتا تو یہ جو جمعہ شازہ ہیں اگر ان میں بھی یہ مان لیا جائے کہ پہلے ان کی جمعہ اقواس اور انیاب بنائی گئی پھر اس سے پھیر کر اقوس اور انیوب بنایا گیا تو پھر تو ان کو بھی شاز نہیں کہنا چاہیے معلوم ہوا ان کو اقواس اور انیاب سے نہیں پھیرا گیا بلکہ براہ راست ابتداء نہیں کیا جمعہ بنا لی گئی اقوس اور انیوب بنا لی گئی اور پھر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کسی کے ذہن میں آئے گا کہ نہیں بھئی ہو سکتا ہے بنی تو یہ اقواس اور انیاب سے ہی ہیں لیکن اقواس اور انیاب سے جب اس میں عدل کیا گیا تو ہو سکتا ہے عدل کے کسی ذابطے کی خلاف ورزی ہو گئی ہو اس وجہ سے ان کو شاز کہہ دیا گیا ہو جمعہ جو ہے اس میں بھی عدل اور اقوس اور انیوب میں بھی فرض کرو کیا ہے عدل ہے لیکن وہ تھا ذابطے کے مطابق وہ عدل کے ذابطے کے مطابق جمعہ بنا اس لئے اس کو شاز نہیں کہا گیا لیکن ہو سکتا ہے یہ اقوس اور انیوب اس میں عدل کے ذابطے کی خلاف ورزی ہوئی ہو اس لئے ان کو جمعہ شازہ کہا گیا ہو تو اس کا بھی بتلایا کہ نہیں بھئی کوئی ذابطہ بھی نہیں ہے کوئی ذابطہ بھی نہیں ہے عدل کا کہ جس کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان کو شازہ کہا گیا ہو تو لہذا معلوم ہوا کہ ان کی جمعہ اولاً پہلے اقواص اور انیاب نہیں بنائی گئی بلکہ براہ راست اقوص اور انیوب بنائی گئی اگر آپ یہ تسلیم نہیں کرتے تو پھر ان کو جمعہ شازہ کیوں کہا جاتا ہے اس کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی بھئی اگر پہلے اقواص اور انیاب بنایا گیا ہو اور پھر اقوص اور انیوب بنایا گیا ہو پھر تو اس کو شازہ کہنا بنتا ہی نہیں ہے ان کو شازہ کہنا ہی نہیں چاہیے بھئی بات سمجھ میں آگئے اس کے بعد تقدیراً کا لفظ آیا تھا میں نے بتلایا تھا کہ یہ تقدیراً یہ بھی مفعول مطلق ہے بے اعتبار موصوف محضوف کے خروج تقدیراً اور پھر یہ تقدیراً جو ہے اس کا حمل ہو رہا ہے خروج ذات پر لہٰذا یہ مقدر کے معنی میں اس میں مفعول کے معنی میں لے لیں گے اے خروجاً مقدران اور پھر اس کو صفت بحالی ہی نہیں بنائیں گے بلکہ صفت بحالی متعلق ہی بنائیں گے اے خروجاً محققاً اصلہو وہ خروج نہیں محقق بلکہ اس خروج کی اصل جو ہے وہ محقق ہے بھئی اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے تحقیقاً اور تقدیراً پر کہ خروج یہ صاحبِ جامعی کے نزدیک مقدر ہے تو اس کی تقسیم کر دی کس کی طرف تحقیقاً اور تقدیراً کی طرف بھئی خروج خود تقدیراً ہے تو پھر اس کی تقسیم تحقیقاً کی طرف کیسے کی جا سکتی ہے تو یہ تو تقسیم خروج تقدیراً ہے تو پھر اس کی قسم تحقیقاً کیسے بن سکتی ہے تو اس میں کیا خرابی لازم آئی تو اس کا بھی جواب ہو گیا بھئی کہ یہ خروج جو ہے وہ تحقیقی اور تقدیری نہیں ہے بلکہ اس کی اصل جو ہے وہ تحقیقی اور تقدیری ہوگی خروج تو ہر حال میں تقدیری ہی ہے بھئی اس کے بعد عمر کے بارے میں بتلایا تھا کہ عمر اور زفر جو ہیں ان کو عرب غیر منصرف پڑتے ہیں اور ان میں علمیت کے علاوہ اور کوئی سبب ہمیں نہ ملا تو ہم نے اس میں عدل کا اعتبار کر لیا اور ان کی اصل پر بھی کوئی دلیل موجود نہیں تھی تو عدل کے لیے اصل تو ضرور چاہیے تو اس اصل کو بھی فرض کر لیا گیا تو یہ ان کی اصل عامرن اور زافرن ہے اس کے بعد پھر باب قطامہ کے بارے میں آپ نے پڑا باب قطامہ سے کیا مراد ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ باب قطامہ سے مراد وہ فعال وزن ہے جو علم ہو اور علم بھی مؤنس ذات کے لیے ہو اور آخر میں اس کے را بھی نہ ہو بھئی تو یہ جو اس طرح کے لفظ ہیں جو علم ہیں اعیان مؤنسہ کے لیے اور آخر میں را نہیں ہے تو ان کو بنو تمیم والے غیر منصرف پڑتے ہیں غیر منصرف پڑتے ہیں تو یہ جو باب قطامہ ہے اس کے اندر بھی عدل کا اعتبار کیا گیا اور یہ عدل تقدیری کی قسم ہے یعنی اس کی اصل جو ہے قاتمتن فرض کر لی گئی کیا فرض کر لی گئی؟ قاتمتن اس کی اصل فرض کر لی گئی ہمارے پاس اس کے اصل ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں اور اس میں عدل کو کیوں فرض کیا گیا؟ اس کی نظیروں پر حمل کرنے کے لیے در اصل ہزاری اور تماری یہ نام جو ہیں یہ نام ہیں مؤنس ذات کے اور ان کے آخر میں راہ ہے بنو تمیم والوں کے نزدیک یہ مبنی ہیں بھئی علماء نحو نے ان میں غور کیا تو صرف دو سبب ملے ایک علمیت اور ایک تانیس علمیت اور تانیس دو سبب ہیں ان کی وجہ سے تو کوئی لفظ مبنی نہیں بنتا اس کی وجہ سے تو لفظ غیر منصرف بنتا ہے معلوم ہوا اس میں کوئی اور سبب بھی ہونا چاہیے تاکہ غیر انصرف سے بڑھ کر اگلا درجہ مبنی والا حاصل ہو جائے تو بنو تمیم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ مبنی تو لہذا اب مجبوراً نحویوں نے اس میں عدل کا بھی اعتبار کر لیا کہ ان میں عدل بھی ہے اور جب ان کے اندر عدل کا اعتبار کیا تو باب قطامہ کے اندر بھی عدل کا اعتبار کر لیا اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ فعال وزن جو ہے چار چیزوں میں آتا ہے بھئی پورے کلام عرب میں یہ چار چیزوں میں فعال وزن آتا ہے یا تو یہ کبھی آئے گا اس میں فیل کے اندر جیسے نزالی بمانے انزل اور یا کبھی یہ آئے گا علم مصدر کے طور پر جیسے فجاری بمانے الفجور کے یا یہ آئے گا وصف کے طور پر جیسے یافساقی بمانے فاسقتن اور کبھی یہ علم ہوگا اعیان مؤنسہ کے لئے پھر یہ جو علم ہے اعیان مؤنسہ کے لئے یہ پھر دو حال ہیں اس کے اندر کبھی اس کے آخر میں راہ آئے گی اور کبھی اس کے آخر میں راہ نہیں آئے گی پھر دوہر آئے گی یہ وزن کتنی چیزوں میں آتا ہے چار چیزوں میں یا تو یہ آئے گا کس میں اس میں فیل کے اندر جیسے نزالی بمانے انزل یا یہ آئے گا علم مصدر کے طور پر جیسے فجاری بمانے الفجور یا یہ آئے گا وصف کے طور پر جیسے فساقی بمانے فاسقتن اور یا یہ علم ہوگا اعیان مؤنسہ کے لئے اور پھر یہ جو علم ہے اعیان مؤنسہ کے لئے اس میں دو صورتیں ہیں کبھی اس کے آخر میں راہ ہوگی کبھی آخر میں راہ نہیں ہوگی کبھی آخر میں راہ ہوگی جیسے حضاری اور طماری اور کبھی راہ نہیں ہوگی جیسے قطامہ گویا کل پانچ قسمیں ہو گئیں پانچ قسمیں ہو گئیں اہلِ حجاز ان پانچوں کو مبنی پڑتے ہیں اہلِ حجاز ان پانچوں کو مبنی پڑتے ہیں تو پھر تو یہ ہماری بحث سے ہی خارج ہیں نزالی یہ بھی مبنی علی القصر فجاری یہ بھی مبنی علی القصر فساقی یہ بھی مبنی علی القصر قطامی یہ بھی مبنی علی القصر اہلِ حجاز والے یہ قطامی کو بھی مبنی علی القصر مبنی پڑتے ہیں اور ہزاری بھی مبنی علیہ القصر تو اہلِ حجاز تو ان پانچوں کو مبنی علیہ القصرہ پڑھتے ہیں تو ان کے نزدیک تو یہ ہماری بحث صحیح خارج کیونکہ ہم تو معرب کی بحث پڑھ رہے ہیں اور معرب کے اندر غیر منصرف کا بات چل رہا ہے بات سمجھ میں آگئی البتہ بنو تمیم والے ان پانچ میں سے صرف یہ جو بابو قطامہ ہے کہ جو علم ہے اور علم بھی کس کے لیے اعیانِ مؤنس کے لیے اور جس کے آخر میں راہ نہ آتی ہو اس کو وہ غیر منصرف پڑھتے ہیں باقی چاروں کو وہ بھی مبنی پڑھتے ہیں نزالی اس میں فعل ہے اس کو بھی مبنی پڑھتے ہیں علمِ مستر ہے فجاری اس کو بھی مبنی پڑھتے ہیں وصف ہے یا فساقی اس کو بھی مبنی پڑھتے ہیں اور اسی طرح ہزاری اور تماری جو علم ہے اعیانِ مؤنسہ کا اور آخر میں راہ ہے اس کو بھی یہ مبنی پڑھتے ہیں صرف یہ قطامہ جو ہے یہ باب جو ہے یعنی جو علم بھی ہے آیانِ معنصہ کے لیے اور آخر میں را نہیں ہے اس کو بنو تمیم والے غیر منصرف پڑھتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو اب صرف یہ ایک رہ گیا غیر منصرف اسی لئے صاحبِ کافیہ نے فرمایا وَبَابِ قَتَامَ فِي تَمِيمٍ کہ قَتَامَ کا جو باب ہے بنو تمیم کی لغت کے اندر بھئی تو اہلِ حجاز ساروں کو پڑھتے ہیں مبنی اور بنو تمیم وہ بھی ساروں کو مبنی پڑھتے ہیں سوائے کس کے بابو قَتَامَ اور بابو قَتَامَ کے اندر جو ہے عدلِ تقدیری ہے اس کے اندر عدلِ تقدیری کیوں ہے وجہ یہ کہ یہ محمول ہے اپنی نظیروں پر اس کی نظیریں کیا ہیں ہزاری اور تماری جیسے وہ فعال وزن پر ہیں یہ قَتَام بھی فعال وزن پر جیسے وہ علم اعیانِ معنصہ کے لیے ہزاری اور تماری اسی طرح قَتَامَ بھی علم ہے اعیانِ معنصہ کے لیے تو جب نحوی حضرات نے ہزاری اور تماری کے اندر عدل کا اعتبار کیا تو پھر انہوں نے قَتَامَ کے اندر بھی عدل کا اعتبار کیا اپنی نظیروں پر محمول کرتے ہوئے بات سمجھ میں آیا کہ جب عدل کا اعتبار کیا ہے اس فعالی میں جو علم ہے اعیانِ معنصہ کے لیے تو پھر ساروں کے اندر عدل کا اعتبار کر لیا چاہے وہ زباط الرہ ہوں چاہے زباط الرہ نہ ہوں بھئی بات سمجھ میں آگئی تو حاصل یہ ہوا کہ قَتَامَ کے اندر جو عدل کا اعتبار کیا نحوی حضرات نے وہ اس کو غیر منصرف بنانے کے لیے نہیں ہیں غیر انصراف کے دو سبب تو اس میں پہلے سے ہی موجود تھے یہ اس میں علمیت بھی ہے اور نیز یہ مؤنس ذات کا نام ہے تو تانیسِ معنوی بھی اس کے اندر موجود ہے اس میں عدل کا اعتبار صرف کس لیے کرنا پڑا اپنی نظیروں پر محمول کرنے کے لیے کہ اس کی نظیریں جو حزاری اور تماری تھیں ان کے اندر عدل کو فرض کیا تو اس کے اندر بھی عدل کو فرض کر لیا تو یہاں پر قَتَامَ میں جو عدل کو فرض کیا گیا وہ اس کو غیر منصرف بنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف اپنی نظیروں پر محمول کرنے کے لیے ہے چنانچہ اسی لیے بعض شارحین بعض علماء فرماتے ہیں کہ صاحبِ کافیہ نے یہاں پر جو بابِ قَتَامَ کو ذکر کیا یہ اپنے محل میں نہیں ہے اس کو یہاں ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا اس لیے کیونکہ یہاں پر وہ عدل ذکر ہو رہا ہے جو غیرِ انصرف کا سبب بنتا ہے اور قَتَامَ کے اندر جو عدل فرض کیا گیا ہے وہ غیرِ انصرف کا سبب نہیں بن رہا قَتَامَ تو پہلے سے غیرِ منصرف ہے دو سبب تو اس میں پہلے سے موجود ہیں لہٰذا صاحبِ کافیہ کو یہاں بابِ قَتَامَ کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا بات سمجھ میں آگئی تو یہ اکثر بنو تمیم کا مذہب ہے کہ وہ ہزاری اور تماری جو ہے اس کو مبنی پڑتے ہیں اگرچہ ان میں سے تھوڑے سے بنو تمیم والے ایسے بھی ہیں جو ہزاری اور تماری کو غیرِ منصرف پڑتے ہیں مبنی نہیں پڑتے جب وہ اس کو غیرِ منصرف پڑتے ہیں تو اس میں تیسرے سبب کا کوئی اعتبار کرنے کی ضرورت ہی نہیں یعنی عدل کا اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ عدل کا اعتبار تو کیوں کیا تھا نحویوں نے اس کو مبنی بنانے کی وجہ بیان کرنے کیلئے کہ یہ مبنی کیوں ہیں دو سببوں سے تو لفظ مبنی نہیں بنتا ایک عالمیت ہے ایک تانیس ہے تو جب بعضِ بنو تمیم والے اس کو مبنی پڑتے ہی نہیں غیرِ منصرف پڑتے ہیں اور دو سبب تو اس کے اندر موجود ہیں ایک عالمیت اور ایک تانیس تو اب عدل کا اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور جب اس میں عدل کا اعتبار نہیں کیا تو بابو قطامہ کے اندر بھی عدل کا اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ بھی غیرِ منصرف ہے اور اس میں دو سبب موجود ہیں عالمیت اور تانیس پھر اس کے بعد میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ عدل کے چھے اوزان ہیں بھئی مفعل فعال فعال فعل 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 اور فعل بھئی یہ چھے وزن ہیں اور ان میں سے ایک وزن بھی فعل والا نہیں تو معلوم ہوا کہ کبھی بھی عدل اور وزن فعل اکٹھے نہیں ہو سکتے کیونکہ فعل کے اوزان الگ اور عدل کے اوزان الگ ہیں ایک وقت میں ایک ہی وزن آ سکتا ہے دونوں وزن نہیں ہو سکتے بھئی تو عدل کے اوزان چھے ہیں بھئی مفعل فعال فعال فعل فعل اور فعل اور ان اوزان میں سے کوئی بھی وزن فعل نہیں ہے سوائے ایک وزن کے اور وہ فعل وزن ہے جیسے فعل جیسے ذرب لیکن یہ جو فعل وزن ہے یہ والا وزن فعل غیر انصراف کا سبب نہیں بنتا تو لہذا وزن فعل اور عدل کبھی بھی ایک قسم کے اندر جمع ہو کر غیر انصراف کا سبب نہیں بنیں گے تو عدل جو ہے وزن فعل کے ساتھ تو جمع نہیں ہو سکتا البتہ وصفیت اور عالمیت تانیس وغیرہ کے ساتھ یہ جمع ہو جاتا ہے جیسے کہ مثالیں گزر گئیں دیکھو عبارہ میں عدل جمع ہے علمیت کے ساتھ جمع میں عدل جمع ہے وصفیت کے ساتھ اور اسی طرح قطامہ کے اندر عدل جمع ہے قطامہ کے اندر عدل جمع ہے علمیت اور تانیس دونوں کے ساتھ بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی الوصفو وهو قون الاسم دالن علا ذات مبہمت ماخوزت مع بعضی صفاتیہ جی پہلے متن متن دیکھ لیجئے صاحب کافیہ فرماتے ہیں الوصفو شرطوہ ان یکون فی الاصلی کہ وصف جو ہے یہ سبب بنتا ہے غیر انصراف کا لیکن اس کے سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے ان یکون فی الاصلی کہ یہ اصل میں کہ یہ اصل میں یعنی وضع کے اعتبار سے وصف ہونا چاہیے توجہ ہے وصف جو ہے وہ سبب بنے کا کس کا غیر انصراف کا لیکن وشرطوہ ان یکون فی الاصلی اس کے غیر انصراف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ وصف اصل وضع میں وصف ہونا چاہیے اصل وضع میں وصف ہونا چاہیے یعنی جس وقت اس لفظ کو اس کلمے کو وضع کیا گیا تھا تو بطور وصف ہی کے وضع کیا گیا تھا بعض اوقات ایک کلمہ وصف نہیں ہوتا لیکن بعد میں استعمال کے اندر وہ کبھی بطور وصف کے استعمال کر لیا جاتا ہے جیسے آپ کو بتلائیں گے کہ اربعون کا لفظ ایک معین عدد کے لیے وضع ہے یعنی چار کا عدد چار اور یہ اربعون اصل وضع میں تو وصف نہیں لیکن کبھی کبھار اس کو وصف کے طور پر بھی استعمال کر لیا جاتا ہے جیسے مررت بنسوطن اربعین میں چار عورتوں کے پاس سے گزرا تو یہاں دیکھو یہ اربعین صفت ہے نسوطن کی تو یہ اربعین جو ہے اصل وضع میں وصف نہیں ہے البتہ کبھی کبھار اس کو وصف کے طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے جیسے یہاں پر نسوطن ہیں موصوف اور اربعین ہے اس کی صفت معلوم ہوا وہ عورتیں چار ہونے کے ساتھ موصوف ہو رہی ہیں ان میں چار والا وصف موجود ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے چار ہے بھئی تو دیکھو اب یہ جو اربعین ہے یہ اس کے اندر وصفیت آگئی لیکن یہ وصفیت اصلی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے بھئی عارضی ہے بھئی استعمال کے اندر آئی ہے لہٰذا اس وصفیت کا کوئی اعتبار نہیں لہٰذا مررت بنسوطن اربعین یہ دیکھو اربعین کو میں منصرف پڑ رہا ہوں منصرف پڑ رہا ہوں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر دو سبب موجود ہیں ایک وصفیت ہے اس وقت یہ وصف ہے اور دوسرا وزن فیل ہے اب اربع بروزن اکرم ہے بھئی تو وزن فیل بھی ہے اور وصفیت بھی ہے لیکن یہ وصفیت مؤثر نہیں یہ غیر انصرف کا سبب نہیں بنتی کیونکہ غیر انصرف کے لیے وہ وصف سبب بنے گا جو اصل وزا کے اعتبار سے ہو اور پھر جب اصل وزا کے اعتبار سے ایک وصف ہو تو بعد میں غلب ہے اسمیت کی وجہ سے اگر اس سے وصفیت ختم بھی ہو جائے پھر بھی کوئی نقصان نہیں وہ پھر بھی مؤثر رہے گا وہ پھر بھی مؤثر رہے گا جیسے آپ کو آگے بتائیں گے جیسے اصود اصود ایک کالے رنگ کا سامپ ہے اس کو عربی میں اصود کہتے ہیں ویسے تو اصود کا معنی ہے کالی چیز کوئی بھی چیز کالی ہو اس کو اصود کہا جا سکتا ہے مثلا کلم کالے رنگ کا ہے تو ہم کہیں گے یہ اصود ہے کتاب کالے رنگ کی ہے تو ہم کہیں گے یہ اسود ہے وہ سام بھی کالے رنگ کا تو اسود کا لفظ اصل وضع میں وصف ہے پھر بعد میں یہ ایک کالے رنگ کے سام کے ساتھ یہ نام خاص ہو گیا اب باقی چیزوں پر بھی بولا جاتا ہے لیکن باقی چیزوں کے لئے کوئی قرینہ چاہیے مثلا قلم پڑا ہے میں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا ہازا اسود اب آپ سمجھ گئے اسود سے کیا مراد ہے یہ والا کالا قلم مراد ہے یا میں آپ سے کہتا ہوں ہازا کتابن اسود دیکھو اب یہاں کتاب کے بعد اسود کا لفظ آیا اسود اس کی صفت ہے معلوم ہوا اسود سے کیا مراد ہے کتاب تو باقی چیزوں کے ساتھ بھی اسود ابھی بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ان کے لئے کوئی قرینہ چاہیے ہوتا ہے جیسے یہاں لفظ کتاب آ گیا یا جیسے میں نے قلم کی طرف اشارہ کر دیا اگر بغیر قرینے کے اسود بولا جائے تو پھر اس سے وہ سامپ مراد ہوتا ہے مثلا عرب کسی دوسرے کو بتلاتا ہے رأیتو اسودا اب دیکھو یہاں کوئی لفظ وغیرہ نہیں جسے پتا چلے اسود سے کیا مراد ہے کوئی قرینہ نہیں ہے جب کوئی قرینہ نہ ہو تو کیا مراد ہوگا وہ سامپ مراد ہوگا توجہ ہے تو اس کالے رنگ کے سامپ کا نام ہی اسود پڑ گیا بھئی تو اب دیکھو اس پر اسمیت غالب آ گئی اسمیت غالب آ گئی یعنی غالب آ اسمیت کی وجہ سے یہ نام بن گیا غالب آ اسمیت پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ لفظ کا اپنے بعض افراد کے ساتھ خاص ہو جانا یہ ہے غالب آ اسمیت لفظ کا اپنے بعض افراد کے ساتھ خاص ہو جانا یہ ہے غالب آ اسمیت مثلا اسود اسود تو ہر کالی چیز کو کہتے تھے ہر کالی چیز کے لئے وضع تھا انہی کالی چیزوں میں سے ایک فرد کیا تھا کالا سام بھی تھا تو اس کے ساتھ یہ کسرت استعمال یعنی اس کے بارے میں یہ اتنا زیادہ استعمال ہوا کہ آہستہ آہستہ اس سام کا نام ہی اسود پڑ گیا بھئی اب جب اسود بغیر قرینے کے بولا جائے تو کیا مراد ہوتا ہے وہ کالا سام تو اسود اور چیزوں میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ان کے لئے قرینہ چاہیے جبکہ سام کے لئے استعمال کرنا ہو تو پھر کسی قرینے کی ضرورت نہیں ذہن میں فوراں وہ کالا سام آ جائے گا اس کو کیا کہتے ہیں غلبہ اسمیت تو اب دیکھو یہ اس کے لئے اسم بن گیا اب اسم وصف والا معنی نہیں یہ اس کا نام بن گیا ہے بات سمجھ میں آگئے اس کو کہتے ہیں غلبہ اسمیت پہلے وصف تھا اب یہ اپنے بعض افراد کے لئے اسم بن گیا ہے غلبہ اسمیت دیکھو اسم ہونا اس پر غالب ہو گیا اب وصف ہونا اس میں نہیں ہے تو یہ اس کالے سام کے لئے نام بن گیا بھئی تو جب نام بن گیا وصفیت ختم ہو گئی وصفیت ختم ہو گئی لیکن اصل وضع میں یہ وصف تھا لہٰذا وہ جو وصفیت اصل وضع کے اعتبار سے تھی ابھی بھی مؤثر ہے لہٰذا سام نظر آیا آپ یہ نہیں کہیں گے حازہ اسودن نہیں تنوین نہیں لائیں گے یہ غیر منصرف ہے دو سب اب اس میں کون کون سے ہیں ایک تو وزن فیل ہے اسود بر وزن اکرم ہے اور دوسرا وصفیت اصلیہ ہے فیل حال وصفیت نہیں ہے لیکن اصل میں کیا تھا اس میں اصل میں یہ وصف تھا تو یہ وصفیت جو اصل میں تھی وہ ابھی بھی معتبر ہے تو لہذا معلوم ہوا کہ وصف جو ہے وہ غیر انصرف کا سبب بنتا ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہونا چاہیے جب اصل وضع میں وصف ہو تو پھر غلبہ اسمیت اس کو نقصان نہیں دیتا غلبہ اسمیت کی وجہ سے اس کا غیر انصرف کا سبب ہونا ختم نہیں ہوتا غلبہ اسمیت آ جائے پھر بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے پھر بھی سبب بنے گا کس کے لئے غیر انصرف کے لئے دیکھئے بھئی متن متن ذرا کہتے ہیں الوصف شرطہ این یکون فی الاصلی وصف جو ہے اس کے غیر انصرف کا سبب بننے کے لئے شرط یہ ہے این یکون فی الاصلی کہ یہ وصف ہونا چاہیے اصل میں یعنی وضع کے اعتبار سے جب اس کو وضع کیا گیا تھا تو وصف کے طور پر وضع کیا گیا ہو بھئی فلا تذرہو الغلبہ تو پھر اس کو غلبہ ضرر نہیں دیتا جب اصل وضع کے اعتبار سے وصف ہے پھر غلبہ اسمیت آ بھی جائے کسی چیز کے لئے اسم بن بھی جائے تو بھی اب یہ غلبہ اسمیت اس کو نقصان نہیں دے گا غلبہ اسمیت جب اسمیت اس پر غالب آ گئی اب یہ وصف نہیں ہے اب وصف نہیں ہے تو اب وصفیت تو ختم ہوئی لیکن غلبہ اسمیت اس کو اب نقصان نہیں دے گا اصل وضع کے اعتبار سے یہ وصف تھا تو وہ وصفیت ابھی بھی معتبر ہے وہ ابھی بھی مؤثر ہے وہ ابھی بھی سبب بنے گی غیر انصرف کا تو اسود کیا ہوگا غیر منصرف ہوگا آگے ذرا مطن اور مطن دیکھئے بھئی فَلِ ذَلِكَ اور اسی وجہ سے صورفہ صورفہ یعنی منصرف ہے مَرَرْتُ بِنِّسْوَةٍ اَرْبَعِن یہ مَرَرْتُ بِنِّسْوَةٍ اَرْبَعِن میں جو اربعین کا لفظ ہے یہ منصرف ہے کیوں منصرف ہے کیونکہ شرط پوری نہیں اگرچہ اربعین میں دو سبب ہیں ایک وصفیت یہ وصف بن رہا ہے نصفہ کے لئے نصفت موصوف اربعین صفت تو وصفیت بھی ہے اور وزن فیل بھی ہے لیکن یہ وصفیت معتبر نہیں کیونکہ اربعہ کا لفظ اصل وضع میں وصف نہیں تھا بلکہ اصل وضع میں تو یہ عدد تھا لہٰذا یہ وصفیت معتبر نہیں تو یہ ابھی بھی منصرف ہی ہے وَمْتَنَعَ أَسْوَدُ وَأَرْقَمُ اور اسی وجہ سے مُمْتَنِعَ ہے اصود اور ارقَم لِلْحَيَّتِ اس حال میں کہ یہ سامپ کے لئے ہے یعنی سامپ کے نام ہیں اسود ایک کالے رنگ کا سامپ ہے اسود کا لفظ ویسے تو ہر چیز کے لئے وضع تھا ہر کالی چیز کے لئے لیکن پھر ایک کالے رنگ کے سامپ کے لئے یہ اسم بن گیا اس میں کسرت استعمال کی وجہ سے تو غلبہ اسمیت آ گیا اسم ہونا اس پر غالب آ گیا اب وصف ہونا کیا ہوا ختم جبکہ ارقَم وچتکبرے رنگ کا سامپ ہے جس میں سفید اور کالے نشان ہوتے ہیں سفیدی بھی اس میں ہوتی ہے اور کالا رنگ بھی ہوتا ہے تو اس چتکبرے سامپ کو جو ہے ارقم کہتے ہیں تو دیکھو ارقم یہ اصل وضع میں وصف تھا ہر چتکبری چیز کے لئے ارقم کا لفظ وضع تھا کوئی بھی چیز ایسی ہو جس میں سفید اور کالا رنگ اکٹھا ہو کچھ سفید ہے کچھ کالا ہے یا جگہ جگہ سفید ہے جگہ جگہ کالا رنگ ہے تو اس کو ارقم کہتے ہیں اس کے لئے عربی میں ارقم کا لفظ وضع ہے لیکن بعد میں کسرت استعمال سے یہ ایک سامپ کے لئے نام بن گیا غلبہ اسمیت آ گیا یہ اس کے لئے اسم بن گیا اسم ہونا غالب ہوا وصف ہونا ختم تو اب یہ اس کے لئے نام بن گیا اب جب ارقم کا لفظ مطلق بولا جائے یعنی بغیر کسی قرینے کے تو اس سے وہ سامپ مراد ہوتا ہے اور میں نے یہ بھی بتایا کہ اسود اور ارقم سامپوں کے نام بن گئے لیکن اور چیزوں کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں اور کوئی کالی چیز ہو اس کے لئے بھی اسود استعمال ہوتا ہے اور کوئی چتکبری چیز ہے اس کے لئے بھی ارقم استعمال ہوتا ہے لیکن باقی چیزوں میں استعمال کے لئے قرینہ چاہیے کیا چاہیے قرینہ چاہیے یہ مراد ہے بغیر قرینے کے جب اسود اور ارقم بولیں گے تو اس سے کیا مراد ہوگا وہ دو قسم کے سامپ جو ہیں وہ مراد ہوتے ہیں تو اب دیکھو ان پر اسمیت غالب آگئی ہے جب ان کو سامت کے لئے استعمال کیا جائے تو اب یہ اسم ہے وصف نہیں لیکن غلب ہے اسمیت کوئی نقصان نہیں دے گا کیونکہ اصل وضع میں یہ کیا ہیں وصف ہے تو وصف مؤثر ہوگا اور یہ غیر منصرف ان کو پڑھیں گے بھئی اس لئے میں نے کیا کہا وَمْتَنَعَ أَسْوَدُ وَأَرْقَمُ دیکھو میں غیر منصرف پڑھ رہا ہوں دونوں کو تو اسی بردہ سے مُمْتَنِعَ ہے أَسْوَدُ وَأَرْقَمُ لِلْحَيَّتِ اس حال میں کہ یہ نام ہیں سامپ کے تو دو تفریعات کی فَلِذَلِكَ اسی وجہ سے اربعون منصرف ہے اور اسود اور ارقام غیر منصرف ہے دو تفریعات کی اسی وجہ سے اربعون کیا ہے منصرف اور اسود اور ارقام کیا ہے غیر منصرف یہ دراصل پیچھے جو دو باتیں ذکر کی ان پر تفریع کی ہے ایک کیا کہ اصل وضع میں وصف ہونا چاہیے تو اس پر تفریع کر دی اسی لئے مَرَتُّ بِنِّسْوَتِنْ اربعین میں اربعین کیا ہے منصرف کیونکہ وہ اصل وضع میں وصف نہیں اور دوسری بات کیا ذکر کی تھی کہ اصل وضع میں جب وصف ہو تو پھر غلبہ اسمیت نقصان نہیں دیتا اور اسی لئے اسود اور ارقامو جو ہیں یہ غیر منصرف ہیں کیونکہ یہ اصل وضع میں وصف ہیں تو اب ان کو غلبہ اسمیت ان میں آ بھی گیا ہے وہ ان کے لئے نقصان دے نہیں یعنی ان کے سبب بننے کو وہ ختم نہیں کرتا ابھی بھی یہ سبب بنیں گے بات سمجھ میں آگئے اب آئیے جی شرع کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں بھائی دیکھئے وصف جو ہے نا وصف وصف اس اسم کو کہتے ہیں جو ذات مبہمہ پر دلالت کرے اور اس میں اس کے بعض اوصاف بھی ملہوز ہوں توجہ ہے وصف کسے کہتے ہیں وصف اس اسم کو کہتے ہیں جیسے دیکھو زاربن مضروبن شجاعن وغیرہ یہ سب وصف ہیں زاربن بھی کیا ہے وصف مضروبن بھی کیا ہے وصف شجاعن بہادر یہ بھی کیا ہے وصف احمر احمر کا معنی سرخ یہ بھی وصف ہے اسی طرح ابیز یہ بھی کیا ہے وصف ہے تو وصف اس اسم کو کہتے ہیں جو ذات مبہم پر دلالت کرے کس پر ذات مبہم پر دلالت کرے اور نیز اس میں اس کے بعض اوصاف بھی ملہوز ہوتے ہیں بعض صفات بھی ملہوز ہوتی ہیں دیکھو یہ ذرا کتاب پر تعریف دیکھو الوصف وَهُوَ كَوْنُ لِسْمِ دَالًا عَلَا ذَاتِم مُبْہَمَتِم مَعْخُوزَتِم مَعَبَعْضِ سِفَاتِهَا دیکھو یہاں آیا کَوْنُ لِسْمِ ذرا اس کون کو ختم کر دیں صرف یوں پڑھیں اسم دالن عَلَا ذَاتِم مُبْہَمَتِن عبارت سمجھ میں آرہی ہے اسم دالن دالن لا مشدد ہے بھئی اسم دالن عَلَا ذَاتِم مُبْہمَتِن وہ اسم جو دلالت کرنے والا ہو عَلَا ذَاتِم مُبْہمَتِن کس پر؟ ایک مُبْہم ذات پر مَعْخُوزَتِم مَعَبْعَضِ سِفَاتِهَا کہ وہ ذات مَعْخُوز ہو اپنی بازے صفات کے ساتھ یعنی اس کی بازے صفات اس میں ملحوظ ہوں اس کو کہتے ہیں وصف وصف ایک خاص قسم کے اسم کا نام ہے وصف کس کا نام ہے؟ ایک خاص قسم کے اسم کا نام ہے جیسے زاربون یہ خاص قسم کا اسم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصف اسی طرح مذروبون یہ خاص قسم کا اسم ہے اس کو وصف کہتے ہیں شجاعون یہ خاص قسم کا اسم ہے اس کو وصف کہتے ہیں احمر یہ خاص قسم کا اسم ہے اس کو وصف کہتے ہیں ابھی میں نے تعریف آپ کو بتلائی اسمون دالون دیکھو ذرا غور کرو زاربون زاربون ایک اسم ہے دالون جو دلالت کرنے والا ہے عَلَا ذَاتِم مُبْہمَتِن کس پر؟ ایک مبہم ذات پر دیکھو میں نے کہا زید آپ کا ایک ساتھی ہے زید آپ کے ذہن میں وہ متعین ذات آگئی لفظ زید دیکھو ایک متعین ذات پر دلالت کر رہا ہے میں نے عمر کہا آپ کے ایک ساتھی کا نام عمر ہے وہ فوراں آپ کے ذہن میں آگیا تو دیکھو عمر نے بھی ایک معین ذات پر دلالت کی لیکن یہ جو وصف ہوتا ہے یہ ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے زاربن کا معنی پٹائی کرنے والا لیکن کیا جب میں نے زاربن کہا کوئی معین شخص آپ کے ذہن میں آیا نہیں یہ زارب زید بھی ہو سکتا ہے یہ عمر بھی ہو سکتا ہے یہ بکر بھی ہو سکتا ہے خالد بھی ہو سکتا ہے تو یہ کس پر دلالت کرتا ہے ذات مبہم پر پھر جس کے ساتھ آپ جوڑیں گے یہ اس کے لیے وصف بن جائے گا زہدن زاربن دیکھو اب زارب کو زہد سے جوڑ دیا بکرن زاربن تو زاربن کو بکر سے جوڑ دیا عمرن زاربن تو زاربن کو کس سے جوڑ دیا آمر سے تو دیکھو ذات مبہم ہے آپ اس کو کسی بھی ذات کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں تو زاربن مضروبن شجاعن وغیرہ یہ ایسے اسم ہیں اسمن دالن علی ذات مبہمتین یہ ایسے اسم ہیں جو دلالت کرتے ہیں کس پر مبہم ذات پر یعنی معین نہیں ہوتی زارب کوئی بھی ذات جس جو ذرب لگانے والی ہے اس کو کیا کہیں گے زارب یہ کوئی معین ذات نہیں ہے تو وصف کسے کہتے ہیں ایسا اسم جو دلالت کرتا ہے کس پر ذات مبہم پر اور مبہم ذات پر مطلقاً دلالت کرتا ہے یا اس میں اس کے کوئی صفت بھی ملہوز ہوتی ہے صفت بھی ملہوز ہے زاربن اس کو کہیں گے جس میں زاربیت والی صفت ہو مضروب اس کو کہیں گے جس میں مضروبیت والی صفت ہو احمر سرخ اس کو کہیں گے جس میں حمرہ یعنی سرخی والی صفت ہو بات سمجھ میں آرہی ہے شجاع اس کو کہیں گے جس میں شجاعت والی صفت ہو تو وصف کس کا نام وصف ایک خاص قسم کے اسم کا نام ہے توجہ ہے وصف ایک خاص قسم کے اسم کا نام ہے شجاعن یہ اسم کیا ہے وصف جبکہ بعض اسم وہ وصف نہیں ہوتے جیسے رجل رجل وصف نہیں ہے بھئی رجل تو ذات کا نام ہے کتاب وصف نہیں ہے کتاب ذات کا نام ہے قلم قلم ذات کا نام ہے یہ وصف نہیں ہے جبکہ ذاربن مضروبن شجاعن وغیرہ یہ جو صفت کے سیغے ہیں ان کو وصف کہتے ہیں وصف بھی کہلیں چاہے صفت کہلیں علماء بسرہ وصف اور صفت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لئے جبکہ علماء کوفہ نعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں نون آئین اور لمبیتا وہ اس کو نعت کہتے ہیں جبکہ بسرہ والے صفت بھی کہتے ہیں اس کو اور وصف بھی تو صفت اور وصف کس کا نام ہے ایک خاص قسم کے اسم کا نام ہے کون سا اسم جو ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے اور اس کے اندر اس کے کچھ اوصاف بھی ملہوظ ہوتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو یہ تعریف بھئی وصف کسے کہتے ہیں اسمن دالن میں نے بتایا نا کونوی اسمی دالن اس میں کون کو ذرا ختم کر دیں اسمن دالن وہ اسم جو دلالت کرنے والا ہو علا ذات مبہمتن ایک مبہم ذات پر ماخوزتن معا بعضی صفاتیہ کہ جو ماخوز ہو یعنی ملہوظ ہو اپنی بعضی صفات کے ساتھ کس کے ساتھ بعضی صفات کے ساتھ بعضی صفات کہا یہ ایک کو بھی شامل ہے دو کو بھی اور زیادہ کو بھی جیسے میں نے بیان کیا تھا کہ علی فلام حرفی جو ہے اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے اور اشارہ کبھی جنس کی طرف ہوتا ہے کبھی افراد کی طرف اگر جنس کی طرف اشارہ ہو تو اس کو علی فلام جنسی کہتے ہیں اگر افراد کی طرف اشارہ ہو پھر یا تو تمام افراد کو اشارہ ہوگا یا بعض کو اگر تمام کو اشارہ ہے تو وہ علی فلام استغراقی اگر بعض کو اشارہ ہے تو وہ بعض خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں اگر وہ متعین ہیں خارج میں تو وہ علی فلام اہدے خارجی اور اگر خارج میں متعین نہیں تو علی فلا مہدے ذہنی تو دیکھا علی فلا مہدے خارجی کس کو کہتے ہیں جس کے لئے یہ تمام افراد کو نہیں اشارہ ہوتا باز کو اشارہ ہوتا ہے کس کو باز دیکھا اب باز میں سب آگئے ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی زیادہ بھی جیسے میں نے کہا الرجل کیا ترجمہ وہ آدمی دیکھا کسی مخصوص شخص کی طرف اشارہ ہے میں نے کہا الرجلانی کیا معنی وہ دو آدمی دیکھا دو کی طرف اشارہ ہے میں نے کہا الرجالو دیکھو جمع لے آیا وہ سب آدمی تو اس میں دیکھو تمام افراد کی طرف اشارہ نہیں ہے الرجلو کے ذریعے اشارہ ہوا ایک کی طرف الرجلانی کے ذریعے اشارہ ہوا دو کی طرف اور الرجال کے ذریعے اشارہ ہوا دو سے زیادہ کی طرف بارہ کل نہیں ہے کچھ مخصوص مقدار ہے تو دیکھو ایک دو اور دو سے زیادہ سب کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے تو ہر ایک کو الگ ذکر کرنے کے بجائے کہہ دیتے ہیں بعض افراد اشارہ ہے تو علیہ فلام اہد خارجی کے ذریعے بعض افراد کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے وہ ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی اور زیادہ بھی یہاں پر بھی اسی طرح آیا کہ محوظتی معا بعضی صفاتیہ کہ وہ ذات محوظ ہوتی ہے اپنے بعضی صفات کے ساتھ یعنی بعض صفات اس کی ملحوظ ہوتی ہیں اس میں ایک بھی ہو سکتی ہے دو بھی زیادہ بھی ہو سکتی ہیں تو عموماً ایک ہی صفت ملحوظ ہوتی ہے تو معلوم ہوا حاصل کلام کیا کہ وصف کس کا نام ہے ایک خاص قسم کے اسم کا نام ہے زاربن فاتحن مانعن مزروبن مفتوحن شجاعن حسنن اور یہ ساری دیکھو صفت کے سیغے ہیں اسی طرح احمر ابیز یہ سارے صفت کے سیغے ہیں تو یہ وصف ہیں یہ کیا ہیں تو معلوم ہوا وصف کس کا نام ہے ایک خاص قسم کے اسم کا نام ہے اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو اسباب منعصرف ہیں توجہ سے سنو بھئی یہ جو اسباب منعصرف ہیں یہ سارے عراز کی قبیل سے ہیں یہ عرز ہیں یہ کیا ہیں عرز اور وصف وصف تو ذات کا نام ہے وہ خاص قسم کے اسم کا نام ہے بھئی توجہ ہے یہ جتنے اسباب منعصرف ہیں یہ عراز ہیں عراز ہیں یعنی یہ عرز بنتے ہیں کسی چیز کے لئے صفت بنتے ہیں یہ جبکہ آپ نے جو وصف ذکر کر دیا یہ تو وصف تو ذات کا نام ہے بھئی وصف کس کا نام ذات کا نام ہے تو اسباب منعصرف میں آپ نے ذات کو کہاں سے ذکر کر دیا یہ تو سارے اوصاف تھے بھئی تو یہ اسباب منعصرف سارے اوصاف ہیں بھئی جیسے مثلا دیکھو عمر عمر اس میں دو اسباب منعصرف کون سے ایک علمیت اور ایک عدل تو دیکھو یہ جو عمر کا لفظ ہے یہ علمیت کے ساتھ موصوف ہو رہا ہے علمیت اس کی صفت ہے اور نیز عدل اس کی صفت ہے بھئی عدل کے ساتھ یہ موصوف ہو رہا ہے جیسے فاطمت یہ فاطمہ کا لفظ علم ہونے کے ساتھ موصوف ہو رہا ہے اور نیز تانیز کے ساتھ موصوف ہو رہا ہے یہ اسباب منع صرف کیا ہیں اوصاف ہیں بات نہیں سمجھ میں آئی دیکھو عمر عمر ایک اسم ہے عمر کیا ہے ایک اسم ہے اور اس کی صفت کیا ہے یہ علم ہے اور اس کی صفت کیا ہے اس میں عدل ہے بھئی تو یہ علمیت کے ساتھ بھی موصوف ہو رہا ہے اور عدل کے ساتھ بھی موصوف ہو رہا ہے بات سمجھ میں آگئی اسی طرح فاطمہ بھئی فاطمہ کا لحظ موصوف ہو رہا ہے کس کے ساتھ علمیت کے ساتھ بھی عالمیت اس کی صفت ہے اور نیز یہ کس کے ساتھ موصوف ہے تانیز کے ساتھ تو مؤنس ہونا اس کی صفت ہے جیسے ابراہیما ابراہیما اس میں ایک تو عالمیت ہے ایک عجمہ ہے بھئی عالمیت دیکھو یہ ابراہیم کا جو کلمہ ہے یہ جو لفظ ہے یہ موصوف ہو رہا ہے علم ہونے کے ساتھ علم ہونا اس کی صفت ہے بھئی اور اسی طرح عجمی ہونا اس کی صفت ہے تو یہ اسباب منا صرف اوصاف کی قبیل سے ہیں اور آپ نے جو وصف ذکر کر دیا وہ ذات کی قبیل سے ہے بھئی کیوں وہ خاص اسم کا نام ہے وہ خاص اسم کا نام ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھو عمر کس صفت کے ساتھ موصوف ہو رہا ہے علمیت اور عدل یہ جو علمیت دیکھو علم ہونا مستر ذکر ہو رہا ہے عدل یہ بھی مستر ہے بھئی اسم کا معدول ہونا اور اسی طرح عجمہ لفظ کا عجمی ہونا دیکھو یہ مستر ہے یاد رکھو مستر ایک معنی کا نام ہے خارج میں اس کا وجود نہیں یہ کسی کی صفت بنتا ہے زربہ زیدن دیکھو زید نے ضرب لگائی تو ضرب زید کی صفت بن گئی ضرب زید کی تو مستر یاد رکھو یہ ذات نہیں ہے یہ ایک معنی کا نام ہے جس کا خارج میں وجود نہیں یہ کسی کی صفت بنتا ہے تو یہ جتنے اسباب مناصرف ہیں آپ دیکھ لیں یہ اوصاف کی قبیل سے ہیں ذات کی قبیل سے نہیں ہیں اور آپ نے کس کو ذکر کر دیا وصف کو اور وصف تو کس کا نام ہے وہ ایک مخصوص اسم کا نام ہے یعنی ذات کا نام ہے کس کا نام ہے بھئی ملکتا ہے ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی بھئی دیکھو ایک ہوتی ہے ذات ایک ہے اس کا وصف ذات سے مراد ذات کا یہ معنی نہیں جس کا خارج میں الگ وجود ہو نہیں نہیں ذات کا معنی ذات سے مراد یہ ہے جس کے بارے میں خبر دی جا سکے جس کے بارے میں جس کے بارے میں خبر دی جا سکے یعنی اس کو مبتدہ بنائیں اور اس کے لئے خبر لے آئیں یا اس کو موصوف بنائیں اس کی صفت لے آئیں میں نے آپ کو بتایا صفت کا بھی حمل ہوتا ہے موصوف پر رجلن شجاعن یہ شجاع کون ہے رجل ہے تو شجاع صفت کا حمل ہو رہا ہے کس پر رجل پر تو ذات وہ ہے جس کے بارے میں خبر دی جا سکے ابھی بھی شاید آپ کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو یہ جتنے اسبابیں مناصرف ہیں یہ ہیں اوصاف اور یہ جو وصف ذکر کیا یہ ایک مخصوص اسم کا نام ہے یہ ہے ذات بھئی یہ ہے ذات دیکھو پھر ذرا غور کرو عمر یہ ایک اسم ہے علم ہے نا اور علم بھی کیا ہوتا ہے اسم ہوتا ہے تو عمر ایک علم ہے اور اس کی صفت کیا علمیت علم ہونا اس کی صفت ہے تو دیکھو اسم ہوا ذات اور علمیت ہوئی اس کی صفت اسی طرح اس کی دوسری صفت کیا ہے عدل یہ عمر اسم ہے اور اس کا معدول ہونا یہ اس کی صفت ہے فاطمہ تو فاطمہ ایک اسم ہے اور مؤنس ہونا اس کی صفت ہے اسی طرح علم ہونا اس کی صفت ہے تو معلوم ہوا فاطمہ لفظ یہ ہے ذات اور مؤنس ہونا اور علم ہونا یہ اس کی صفت ہے بھئی دیکھا ذات اور صفت کا فرق سمجھ میں آرہا ہے جو اسم ہے وہ بن رہا ہے موصوف یعنی وہ ہے ذات بھئی وہ ہے ذات یا دوسرا دیکھ لو ابراہیما ابراہیما دیکھو یہ ایک اسم ہے اور اس کی صفت کیا ہے علمیت علم ہونے کے ساتھ یہ موصوف ہے تو یہ اسم خود کیا ہے موصوف اور علمیت اس کی صفت دیکھا یہ موصوف ہے یعنی یہ ذات ہے اور علمیت اس کی صفت اسی طرح یہ موصوف ہے یہ ابراہیما موصوف ہے اور عجمہ اس کی صفت ہے عجمہ اس کے صفت ہے اس میں عجمہ کا وصف پایا جا رہا ہے تو اسم ذات ہے اور یہ جو اسباب مناصرف ہیں یہ کیا ہیں یہ اوصاف ابراہیمہ کے اندر کونسا وصف ہے علمیت اور کونسا وصف ہے عجمہ یہ عجمہ اور علمیت کیا ہیں اسباب مناصرف ہے نا تو دیکھو اسم ہے ذات اور یہ اسباب مناصرف ان کے لئے صفت بن رہے ہیں معلوم ہے یہ اسباب مناصرف کس قبیل سے ہیں آراز کی قبیل سے ہیں اور وصف جو ہے وہ تو ایک خاص اسم کا نام ہے اور اسم وہ تو موصوف بنتا ہے اس کے اندر یہ اسباب مناصرف پائے جاتے ہیں تو وہ ہوا ذات وہ ہوا موصوف اور یہ اسباب مناصرف اس کے لیے صفت ہوئے تو اسباب مناصرف صفت کی قبیل سے ہیں اور اسم جو ہے وہ ذات کی قبیل سے ہے بات سمجھ میں آ گئے تو یہ اشکال ہوتا تھا یہاں پر بھئی تو صاحب جامی اب اس کا جواب دیں گے دیکھئے بھئی کتاب پر بھئی اس وصف کا کیا معنی میں نے کیا وصف کسے کہتے ہیں ایک مخصوص اسم کا نام ہے اور اس کی کیا تعریف ہے الوصفو ہوا اسم دالن علی ذات مبہمت ماخوزت مع بعضی صفاتیہ وہ اسم جو دلالت کرنے والا ہو ذات مبہمہ پر اور وہ ملحوظ ہو اپنی بعضی صفات کے ساتھ وہ ذات بھئی اس کو کہتے ہیں وصف تو صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے بھئی صاحب جامی کہ یہ جو وصف ہے یہاں پر ذات نہیں مراد یہاں اس سے وہ اسم نہیں مراجوزات ہے بلکہ دیکھیں عبارت پر نظر ہے دیکھا مستری مانا کر دیا کونسا مانا کر دیا دیکھو یہ اب وصف بن گیا مستری مانا کر دیا اور مستر تو ذات کا نام نہیں ہے مستر تو کس کا نام ہے وصف کا نام ہے جو کسی کی صفت بنتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو اس لئے صاحب جامی نے کہا الوصف وہو قون الاسم دالن وہ اسم کا دلالت کرنے والا ہونا میں کس چیز پر دلالت کرنے والا على ذات مبہمت ایک ایسی مبہم ذات پر ماخوزت مع بعضی صفاتیہ جو ملحوظ ہو اپنی بعضی صفات کے ساتھ زاربن ایک مبہم ذات پر دلالت کر رہا ہے اور اس میں ملحوظ ہے بعضی صفات بھی بھئی کہ وہ کیا ہو اس میں زارب ہونے والی صفت ہو بھئی احمر احمر یہ ایک اسم ہے تو یہ دلالت کر رہا ہے ایک مبہم ذات پر اور وہ ذات اس میں اس کی بعضی صفات یعنی حمرہ حمرہ یعنی سرخی ملحوظ ہے کہ اس میں سرخی ہے بھئی تو دیکھا صاحب جامی نے وصف کا معنی اسم دالن کے ساتھ نہیں کیا کیونکہ برنا تو پھر ذات بن جاتی ہے اور اسباب مناصر تو صفات ہیں بھئی وہ ذات نہیں ہیں تو لہذا صاحب جامی نے الوصف کا معنی کس کے ساتھ بیان کیا کون الاسم دالن اسم کا دلالت کرنے والا ہونا دیکھا مستری معنی کر دیا تو بتلایا کہ یہ بھی یہاں اعراض کی قبیل سے ہے ذات کی قبیل سے نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وہ ہوا کون الاسم دالن على ذات مبہمت ماخوزت مع بعض صفات وہ اسم کا دلالت کرنے والا ہونا ایسی ذات پر جو مبہم ہو اور ملحوظ ہو اپنی بعض صفات کے ساتھ بلکہ یاد رکھو کون الاسم دالن یہ کون الشیئ شیئن اس کے ساتھ حاصل بالمستر کو بیان کیا جاتا ہے کس کو حاصل بالمستر اور ذرا گہرائی میں آپ کو لے جائیں بھئی توجہ سے سنو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں وصف جو ہے اس سے ذات والا معنی بھی نہیں مراد مصدری معنی بھی نہیں مراد بلکہ حاصل بالمستر مراد ہے کیا مراد ہے حاصل بالمستر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مستر کا خارج میں کوئی وجود نہیں مستر ایک معنی کا نام ہے کس کا نام ہے معنی کا نام ہے تو خارج میں آپ کو مستر دکھائی نہیں دے سکتا خارج میں مستر کا وجود ہے انہی تو دکھائی کہاں سے دے یہ ایک معنی ہے ایک وصف ہے بھئی ہاں مستر سے جو حیعت اور صورت حاصل ہو یا مستر کا جو اثر ہوتا ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے مستر کا جو اثر ہوتا ہے وہ وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے خود مستر دکھائی نہیں دیتا آپ کو خارج میں کبھی ضرب نظر نہیں آئی گی خارج میں کیونکہ ضرب مستر ہے آپ کہیں گے نہیں ہمیں تو ضرب نظر آتی ہے کوئی ایک شخص دوسرے کی پٹائی کر رہا ہے دیکھو یہ ضرب پائی جا رہی ہے نہیں بھئی یہ جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ مستر نہیں ہے یہ حاصل بالمستر ہے اس ضرب کی وجہ سے جو اثر حاصل ہوا جو صورت حاصل ہوئی جو اثر ہوا وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو یوں کہ اردو میں ذرا وضاحت ہو جاتی ہے خارج میں آپ کو پٹائی کرنا یہ ہے مستر خارج میں آپ کو پٹائی کرنا نہیں نظر آتا خارج میں آپ کو پٹائی نظر آتی ہے دیکھو پٹائی کرنے سے جو حالت حاصل ہوئی وہ کیا ہے پٹائی ہے آپ کو پٹائی نظر آتی ہے یا یوں کہو دوسرے لفظوں میں ضرب کا معنی ہے مارنا خارج میں آپ کو مارنا کبھی نہیں نظر آئے گا بلکہ خارج میں اس سے جو صورت حاصل ہوئی یعنی مار آپ کو خارج میں مار نظر آئے گی بات سمجھ میں آگے اسی طرح ہنسنا مستر ہے خارج میں آپ کو کبھی ہنسنا نہیں نظر آئے گا خارج میں آپ کو ہنسی نظر آئے گی تو مستر خارج میں دکھائی نہیں دیتا کیونکہ مستر کا خارج میں کوئی وجود ہے انہی کے دکھائی دے ہاں اس مستر سے جو کیفیت اور صورت حاصل ہوتی ہے یعنی جو مستر کا اثر ہوتا ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے تو یہاں حاصل بل مستر مراد ہے اور اس کو کون کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کون الاسم دالن اسم کا دلالت کرنے والا ہونا اسم کا دلالت کرنے والا ہونا جیسے اور تفصیل ذرا سمجھ لو میں نے کیا بتایا حاصل بل مستر کسے کہتے ہیں مستر کا جو اثر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں حاصل بل مستر اور مستر سے جو صورت حاصل ہو خارج میں جو حیعت حاصل ہو حیعت کا معنی صورت جو حیعت حاصل ہو خارج میں وہ ہمیں نظر آتی ہے ہمیں ہنسنا نہیں نظر آتا ہمیں ہنسی نظر آتی ہے ہمیں پٹائی کرنا نہیں نظر آتا ہمیں پٹائی نظر آتی ہے چلنا ہمیں خارج میں چلنا نہیں نظر آتا ہمیں خارج میں چال نظر آتی ہے ہمیں رفتن رفتن کا معنی جانا ہمیں رفتن نظر نہیں آتا ہمیں رفتار نظر آتی ہے جو مصدر سے صورت حاصل ہو گئے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے اور تفصیل سمجھو دیکھو زید نے زرب لگائی زید نے عمر کی پٹائی کی تو زرب مصدر پایا گیا توجہ ہے یہ زرب مصدر پایا گیا لیکن یہ ہمیں زرب نہیں نظر آئی زرب کا اثر نظر آیا زرب کا اور اثر کیا ہے یعنی وہ پٹائی نظر آئی ہمیں کیا نظر آئی پٹائی یا یوں کہو زید کا زارب ہونا ہمیں نظر آیا اور عمر کا مضروب ہونا ہمیں نظر آیا خود زرب نہیں نظر آئی زربا زید ان عمران زید نے عمر کی پٹائی کی دیکھو زرب مصدر پایا گیا اس مصدر کا کیا اثر ہوا کہ زید زارب بنا اور عمر مضروب بنا تو ہمیں خارج میں زرب نہیں نظر آئی ہمیں زید کا زارب ہونا نظر آیا اس زرب سے جو صورت حاصل ہوئی جو قیفیت حاصل ہوئی یعنی زید کا زارب ہونا ہمیں نظر آیا اور عمر کا مضروب ہونا جب دیکھو ضرب پائی گئی یہ ضرب زید کی صفت بن گئی اور یہی ضرب عمر کی بھی صفت بن گئی لیکن زید کی صفت ہے یہ ضرب کس اعتبار سے کہ زید زارب ہے اور یہی ضرب عمر کی صفت بھی ہے لیکن کس اعتبار سے کہ عمر مضروب ہے تو اس ضرب کی وجہ سے زید کے اندر زارب ہونے والی صفت آگئی زید کے اندر زارب ہونے والی صفت آگئی کیا ترجمہ زید کا زارب ہونا یہ ہمیں نظر آیا خارج میں اور یہی زرب کس کی صفت بنی عمر کی بھی صفت بنی اور کس طرح عمر کا مضروب ہونا یہ ہمیں خارج میں نظر آیا تو یہ زرب کا کیا اثر ہوا زارب ہونا یہ زید کی صفت بن گئی مضروب ہونا یہ عمر کی صفت بن گئی اور یہ جو صفت بنی یہ مستر نہیں ہے یہ حاصل بالمستر ہے اس زرب کی وجہ سے زید کو کونسی صفت حاصل ہوئی زارب ہونے والی اور عمر کو کونسی صفت حاصل ہوئی مضروب ہونے والی تو یہ حاصل بالمستر ہے تو مستر تاثیر کا نام ہے اور حاصل بالمستر اس اثر کا نام ہے دیکھو ضرب ہوئی ضرب ہوئی تو ضرب ایک تاثیر ہے ضرب کیا ہے اور اس تاثیر کا اثر کیا ہوا زید کا زارب ہونا اور عمر کا مضروب ہونا تو ہمیں زید کا زارب ہونا نظر آیا ہمیں عمر کا مضروب ہونا نظر آیا تو زارب ہونا کس کی صفت زید کی اور مضروب ہونا کس کی صفت عمر کی تو یہاں پر بھی قون الاسمی قون الاسمی دالن اسم کا دال ہونا دیکھا یہ حاصل بالمستر ہے یہ کیا ہے حاصل بالمستر یہاں پر مراد ہے جیسے عدل کے اندر آیا تھا دیکھئے ذرا عدل والی عبارت نکالی ہے جہاں عدل کی بات شروع ہوئی تھی انہوں نے کیا کہا تھا فَالْعَدْلُ مَسْدَرٌ مَبْنِيٌ لِّلْمَفْعُولِ کہ عدل جو ہے یہ مصدر مبنی للمفعول ہے اَيْكَوْنُ الْإِسْمِ مَعْدُولًا عسم کا معدول ہونا عسم کا دیکھو متقلم نے ادھر دیکھئے متقلم نے ایک عسم کو پھیرا ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف تو یہ پھیرنا یہ پھیرنا یہ اس قلمے کی صفت بن گیا لیکن یہ مصدر نہیں بلکہ حاصل بالمصدر اور وہ کیا ہے اس عسم کا معدول ہونا عسم کا تو یہ عسم کو جب پھیرا گیا ہے تو معدول ہونا اس کی صفت بن گیا معدول ہونا صفت بن گیا تو یہ عسم موصوف ہو گیا معدول ہونے کے ساتھ اور وہ جس سے پھیرا ہے وہ موصوف ہو گیا معدول عنہ ہونے کے ساتھ اس سے پھیرا گیا ہے جیسے عمر کو کس سے پھیرا عامرون سے تو عمر موصوف ہو گیا کس کے ساتھ معدول ہونے کے ساتھ معدول ہونا اس کی صفت بن گیا اور عامرون وہ موصوف ہو گیا کس کے ساتھ معدول عنہ ہونے کے ساتھ کہ اس سے پھیرا گیا ہے تو اسی لئے صاحب جامی نے وہاں پر عدل کا معنی کیا بیان کیا تھا قون الاسم معدولا اسم کا معدول ہونا اور اسی طرح خوروج کا کیا ترجمہ کیا تھا قون الاسم مخرجا اسم کا مخرج ہونا یعنی وہ جو حاصل بالمستر ہے وہ صفت بنتی ہے مستر صفت نہیں بنتا زرب مستر خارج میں پایا گیا زید نے زرب لگائی عمر کو تو زرب کا مستر خارج میں پایا گیا اور اس زرب کی وجہ سے یہ زرب زید کی بھی صفت بنی اور عمر کی بھی صفت بنی لیکن یہ زرب مستر صفت بنی یا حاصل بالمستر حاصل بالمستر اور وہ کیا ہے زید کا زارب ہونا تو زارب ہونا یہ زید کی صفت ہوا اور یہی زرب عمر کی بھی صفت بنی لیکن مستر نہیں بلکہ حاصل بالمستر یعنی اس مصدر کا جو اثر ہے اور وہ مضروب ہونا تو زارب ہونا دیکھو زارب ہونا دیکھو ترجمہ وہی مصدری انداز میں ہے اور مضروب ہونا دیکھو یہ بھی مصدر والا ترجمہ لیکن یہ حاصل بیل مصدر ہے تو دیکھو اردو میں اردو میں جیسے میں نے بتایا ہمیں خارج میں پٹائی کرنا نہیں نظر آتا پٹائی نظر آتی ہے پٹائی کرنا ہے مصدر اور پٹائی ہے حاصل بیل مصدر ہمیں خارج میں ہنسنا نہیں نظر آتا بلکہ ہمیں خارج میں ہنسی نظر آتی ہے ہنسنا ہے مصدر اور ہنسی ہے حاصل بیل مصدر ہمیں خارج میں مارنا نظر نہیں آتا ہمیں خارج میں مار نظر آتی ہے تو مارنا ہے مصدر اور مار ہے حاصل بیل مصدر ہمیں خارج میں چلنا نہیں نظر آتا چلنا ہے مصدر اور چال ہے حاصل بیل مصدر ہے تو ہمیں خارج میں حاصل بیل مصدر نظر آتا ہے اردو میں دونوں میں فرق ہے مستر کے لیے الگ لفظ ہے حاصل بالمستر کے لیے الگ ہے مستر کے لیے ہے ہنسنا مارنا پٹائی کرنا اور حاصل بالمستر کے لیے ہے ہنسی پٹائی اور مار بھئی دیکھا اردو میں دونوں میں فرق ہے لیکن عربی کے اندر وہی مستر والا لفظ جو ہے مستر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حاصل بالمستر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پھر مستر معروف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مصدر مجھول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو اس ضرب کا معنی پٹائی کرنا بھی اور اس ضرب کا معنی پٹائی کیے جانا یعنی پٹائی ہونا بھی معروف بھی ہے اور مجھول بھی ہے اور پھر یہ حاصل بالمصدر کے لیے بھی یہی ضرب استعمال ہوگا اسی ضرب کا معنی زارب ہونا بھی اور اسی ضرب کا معنی مضروب ہونا بھی بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا یہ جو اسباب منع صرف ہیں ان کا معنی صاحب جامی کون الاسم معدولن کون الاسم مخرجن کون الاسم دالن یہ کون کے ساتھ کر رہے ہیں بتلانا کیا چاہتے ہیں کہ کیا مراد ہے یہاں پر حاصل بالمصدر مراد ہے کیونکہ صفت جو بنتی ہے کسی کے وہ حاصل بالمصدر بنتا ہے مصدر خود صفت نہیں بنتا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی اب کتاب پر تو کہتے ہیں الوصفو وہو کون الاسم دالن علا ذات مبہمت ماخوزت مع بعضی صفاتیہ وصف جو ہے وہ اسم کا دلالت کرنے والا ہونا ایسی ذات پر جو مبہم ہے اور ماخوز ہے اپنی بعضی صفات کے ساتھ دیکھا اسم کا دلالت کرنے والا ہونا یہ دیکھا یہ اسم کے اندر یہ معنی آ جائے گا یہ اس کی صفت بن جائے گا وصف کسے کہتے ہیں کہ اسم دلالت کرنے والا ہو ذات مبہمہ پر اور اس میں اس کی بعضی صفات بھی ملہوز ہوں پھر یہ جو اسم کا دال ہونا ہے یہ کبھی اصل وضع کے اعتبار سے ہوگا کہ وضع ہی اسم کو اس طریقے پر کیا گیا ہے کہ وہ ذات مبہمہ پر دلالت کرے اور کبھی کبھار وضع کے اعتبار سے تو وہ ایسا نہیں البتہ استعمال کے اعتبار سے وہ کسی ذات مبہمہ پر دلالت کرتا ہے بعض صفات کے ساتھ بھئی تو کہتے ہیں برابر ہے کہ یہ دلالت کرنا جو ہے وضع کے اعتبار سے ہو مثل احمارہ جیسے کہ احمارہ احمارہ کا کیا معنی سرخ چیز کوئی سرخ چیز بھئی تو دیکھو ایک ذات مبہم پر دلالت کر رہا ہے اور اس میں وصف سرخی بھی ملہوز ہے وہ ذات کس قسم کی ہو اس میں کونسا رنگ ہو سرخی والا تو کہتے ہیں مثل احمارہ جیسے احمارہ فَإِنَّهُ مَوْزُوعٌ لِذَاتِمَّا اس کو وضع کیا گیا ہے کسی ذات کے لیے ذاتین ہے نکیرہ ذاتین ہے نکیرہ نکیرہ تو غیر معین پر دلالت کرتا ہے کوئی ذات اور آگے ماں لاکر پھر اسی کے ابحام میں تاقید پیدا کر دی جاتی ہے ذات کے اندر ابحام تھا کونسی ذات ماں لاکر اسی ابحام کو اور پکا کر دیا گیا لِذَاتِمَّا کوئی ایک ذات کوئی ایک ذات ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے فَإِنَّهُ مَوْزُوعٌ لِذَاتِمَّا اس لیے کیونکہ اس کو وضع کیا گیا ہے لِذَاتِمَّا کسی ذات کے لیے اُخِذَتْ مَعَبَعْضِ سِفَاتِهَا جو ماخوز ہے یعنی ملہوز ہے اپنی بعضِ صفات کے ساتھ بھئی بعضِ صفات کونسی کہتے ہیں اللَّتِي هِيَ الْحُمْرَةُ وہ جو کہ سرخی ہے جو ملہوز ہے اپنی بعضِ صفات یعنی سرخی کے ساتھ تو دیکھو اس میں یہ دلالت جو ہے وضع کے اعتبار سے ہے اَوْ بِحَسَبِ لِسْتِعْمَال یا وہ دلالت جو ہے استعمال کے اعتبار سے ہوگی مِسْلُ اَرْبَعِن جیسے اَرْبَعُن کا لفظ ہے فِي مَرَرْتُ بِالنِّسْوَةٍ اَرْبَعِن اس مثال کے اندر فَإِنَّهُ مَوْزُوعٌ لِمَرْتَبَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِمْ مَرَاتِ بِالْعَدَدِ اس لیے کیونکہ اربعہ کا لفظ اس کو وضع کیا گیا ہے لِمَرْتَبَةٍ مُعَيَّنَةٍ ایک معین مرتبے کے لیے ایک معین درجے کے لیے مِمْ مَرَاتِ بِالْعَدَدِ عدد کے درجوں میں سے پانچ سے چھوٹا ہے اس معین مرتبے کے لیے اربعہ کا لفظ وضع ہے یہ کسی وصف کے لیے وضع نہیں ہے تو اس کو وضع کیا گیا ہے عدد کے مراتب میں سے ایک معین مرتبے کے لیے فَلَا وَصْفِيَّتَ فِيهِ بِحَسَبِ الْوَزْعِ تو اس اربعہ کے اندر کوئی وصفیت نہیں ہے وضع کے اعتبار سے بَلْ قَدْ تَعْرِزُهُ الْوَصْفِيَّتُ ہاں کبھی کبھا اس کو وصفیت عارض آ جاتی ہے کما فِي المثال المذکوری جیسے کہ اس مذکورہ مثال میں ہے کونسی جو اوپر گزری مررتبی نصوتین اربعین اس میں اربعین کو وصفیت عارض ہو گئی پیش آ گئی خود یہ وصف کے لیے وضع نہیں ہے فَإِنَّهُ لَمَّا أُجْرِيَ فِيهِ عَلَى النِّسْوَتِ یہ عبارت سمجھ لو فَإِنَّهُ اس لیے کیوں کہ لَمَّا جَبْ اُجْرِيَ اس اربعہ کو جاری کیا گیا اس اربعہ کو جاری کیا گیا فِيهِ اس مثال میں جو پیچھے گزری مررتبی نصوتین اربعین دیکھو اس مثال پر نظر رکھو اس مثال میں اربعین کو نصوہ پر جاری کیا گیا یعنی اس کی صفت بنایا گیا اربعہ تو عدد کا نام تھا لیکن یہاں پر اربعہ کو کس پر جاری کر دیا گیا نصوہ پر جاری کرنے کا کیا معنی اس کی صفت بنایا گیا فَإِنَّهُ لَمَّا أُجْرِيَ فِيهِ اس لیے کیونکہ یہ جو اربعین کا لفظ ہے جب اس کو جاری کیا گیا فِيهِ اس مذکورہ مثال میں عَلَ النِّسْوَتِ کس پر جاری کیا گیا نِسْوَا پَر اللَّتِي هِيَ مِن قَبِيلِ الْمَعْدُودَاتِ لَلْاَعْدَادِ وہ نِسْوَا جو کہ معدودات کی قبیل سے ہے اعداد کی قبیل سے نہیں عدد وہ تو معین مرتبوں کا نام ہے اور نِسْوَا وہ عدد نہیں ہے وہ تو معدود ہے جن کو گنا جاتا ہے تو اربعہ کے لفظ کو کس پر جاری کیا گیا نِسْوَا پَر اور نِسْوَا وہ تو عدد نہیں ہے بلکہ کیا ہے معدود ہے تو معلوم ہوا کہ یہاں اس کو وصف کے طور پر استعمال کیا گیا ہے عدد کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا پھر دیکھئے دیکھو لَمَّا أُجْرِيَ فِيهِ عَلَ النِّسْوَا عَجْرَ الشَّيْءَ عَلَى الشَّيْءٍ ایک شہ کو دوسری شہ پر جاری کرنا یعنی اس کو اس کی صفت بنانا ایک شہ کو دوسری شہ کے صفت بنانا تو یہاں بھی اربعہ کو نِسْوَا پر جاری کیا گیا یعنی اس کے لیے صفت بنایا گیا فَإِنَّهُ لَمَّا أُجْرِيَ فِيهِ عَلَ النِّسْوَةِ اس لیے کیونکہ اربعہ کے لفظ کو جب اس مثال کے اندر نِسْوَا پر جاری کیا گیا وہ نِسْوَا أَلَّتِي هِيَ مِن قَبِيلِ الْمَعْدُودَاتِ لَلْأَعْدَادِ وہ نِسْوَا جو کہ معدودات کی قبیل سے ہے نہ کہ اعداد کی تو علیمہ تو یہ بات معلوم ہو گئی جب اس کو نِسْوَا پر جاری کیا گیا تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اَنَّ مَعْنَاهُ مَرَرْتُ بِالنِّسْوَةٍ مَوْصُوفَةٍ بِالْأَرْبَعِيَّةِ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں ایسی عورتوں پر گزرا جو موصوف ہو رہی تھیں اربعہ ہونے کے ساتھ جو موصوف ہو رہی تھیں اور معلوم ہوئے یہ صفت بن رہا ہے یہاں پر یہاں عدد مراد نہیں ہے وَهَذَا مَعْنَمْ وَصْفِيٌ عَرَزَ لَهُ فِي الْاستِعْمَالِ اور یہ ایسا وصفی معنی ہے عَرَزَ لَهُ جو اس اربعہ کو عارض آگیا پیش آیا ہے فِي الْاستِعْمَالِ کس کے اندر؟ استعمال میں لا اصلیون یہ معنی اصلی نہیں ہے بِحَسَبِ الْوَضْعِ وَضْعِ کے اعتبار سے یہ جو اربعہ میں وصف ولا معنی آیا ہے یہ اس کو استعمال کی وجہ سے عارض ہوا ہے یہ اصلی معنی وضع کے اعتبار سے اصلی نہیں ہے یہ معنی ہے وَهَذَا مَعْنَا وَصْفِيٌ عَرَزَ لَهُ فِي الْاستِعْمَالِ لَا أَصْلِيٌ بِحَسَبِ الْوَضْعِ اس لیے کیونکہ یہ ایسا وصفی معنی ہے جو اس اربعہ کو عارض ہوا ہے استعمال کے اندر نہ کہ یہ اصلی ہے بیعتبار وضع کے وَالْمُعْتَبَرُ فِي سَبَبِيَّتِ مَنْعِ السَّرْفِ هُوَ الْوَصْفُ الْاَصْلِيُ اور معتبر جو ہے منع صرف کا سبب ہونے میں وَالْوَصْفُ الْاَصْلِيُ وہ وصفِ اصلی ہے وہ معتبر ہے وہ منع صرف کا سبب بنتا ہے لِعِصَالَتِهِ اپنے اصل ہونے کی وجہ سے وہ سبب بنتا ہے غیر انصراف کا اپنے اصل ہونے کی وجہ سے لَالْعَرْزِيُ لِعَرْضِيَتِهِ نہ کہ عرضی بات کیا ہوئی منع صرف کے اندر سبب ہونے میں جو معتبر ہے وہ وصفِ اصلی ہے اپنے اصل ہونے کی وجہ سے لَالْعَرْزِيُ وصفِ عَرْضِي نہیں ہے لِعَرْضِيَتِهِ اپنے عارضی ہونے کی وجہ سے اپنے عرضی ہونے کی وجہ سے یہ عرضی سبب نہیں بنے کا بات سمجھ میں آیا ترجمہ سمجھ میں آیا کہتے ہیں وَالْمُعْتَبَرُ فِي سَبَبِيَّتِ مَنْعِصَرْفِ وَالْوَصْفُ الْأَصْلِيُ اور معتبر جو ہے منع صرف کا سبب ہونے میں وہ وصفِ اصلی ہے لِعِصَالَتِهِ اپنے اصل ہونے کی وجہ سے یہ معتبر ہے لَالْعَرْضِيُ وصفِ عَرْضِي معتبر نہیں ہے کیوں نہیں معتبر لِعَرْضِيَّتِهِ اپنے اپنے عارضی ہونے کی وجہ سے بات ساری سمجھ میں آگئی چلئے بس بھئی حَذَهُ وَالْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ